گھر میں ایک اسلامی لائبرری ضرور خائم کریں کتاب آج گھروں میں ہمارے کتابوں کی بڑی کمی ہیں اگر سمر لیجئے ایک رمضان چل رہے ہیں سمر لیجئے رمضان میں آپ نے غلطی سے کچھ کھا لیا تو روزہ توٹا ہے نہیں توٹا آدھے لوگ بول رہے توٹا آدھے لوگ بول رہے نہیں توٹا لیکن کوئی کتاب نہیں ہے کہ جہاں دیکھ کر پڑھ لے کہ توٹا یا نہیں توٹا انجانے میں کھانے کچھ نہیں ہے گھر میں نماز میں آج تین رکعت ہوئی کیا کرنا ہے پھر اسے پوری پڑھ لو کیا مسئلہ نہیں نہیں ایسا تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو ہے ایک رکعت کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی بتا دیا ایک کیسی پڑھ جائیں گے پھر آپ پوری کیوں پڑھنے کی بات کر رہے ہیں آج پانچ رکعت پڑھ لی اب تو زیادہ ہوگی معاملہ آپ کیا کریں گے چلو تین کو تو آپ نے چار ریپیٹ کر لیا پانچ کو کیا کریں گے اس کو بھی چار پڑھ لو پانچ اور چار نو رکعت ہوگی کیسے کریں نہیں پتا رکعتیں کم ہوگئی سجدے سہو کا طریقہ لگ رکعتیں زیادہ ہوگئی سجدے سہو کا طریقہ لگ اور رکعتوں کو بھول رہے ہیں سجدے سہو کا طریقہ لگ تین طریقہ سجدے سہو کم ہو جائے بعد میں کوئی بل رہا ہے آپ نے تین ہی پڑھی پانچ ہوگئی کسی نے بولا آپ نے پانچ پڑھی اور آپ خود خالت ملد کر رہے ہیں کہ دو پڑھی تین پڑھی چاہے اس کا طریقہ لگ مطلب وہ نماز کی حالت میں آپ کو شک ہے اس کا طریقہ لگ بعد میں اور پہلے پتا چلے کہ تین اور پانچ ہو کی طریقہ لگ ہیں نہیں پتا کتابیں نہیں ہیں تو گھر میں ایک کتب خانہ ضرور بنائیں اسلامی کلائبری جیسے آپ نے دوسری سب رکھیں بچوں کی کتابیں اسکول کی کالیج کی یہ ڈگری وہ ڈگری یہ بھی رکھیں کیا کریے اس کے لیے ایک کام ضرور کیجی ہر مہینے جو آپ کی تنخواہ ہے جو بھی تنخواہ ہے جو پانچ ہزار تنخواہ ہے تو یہ تیہ کر لیجئے کہ ایک فیصد تنخواہ ایک کتاب لینا مطلب پچاس روپے کتاب پر خرچ کروں گا آج انشاءاللہ دس ہزار تنخواہ ہے تو سو روپے کی ایک دینی کتاب ضرور گھر لے جاؤں گا بیس ہزار تنخواہ ہے تو دو سو روپے کتاب ضرور لے جاؤں گا ہر مہینے ایک کتاب آئیں گی سال میں کتنی کتابیں آئیں گی بارہ دس سال میں کتنی ہو جائیں گی ایک سو بیس آپ زندگی میں کتابیں ہوں گی آپ پڑھیں گے اس کو رکھیں گے کوئی نہ کوئی اس کا اجور سواب کیسا ہے پتا ہے آپ کو بتاؤں ایک مثال دیتا ہوں آپ گھر میں نہیں تھے کسی شخص نے آیا آپ کا انتظار کر رہا تھا بچوں نے اس کو بٹھا دیا آپ کے روم میں اس نے کتاب نکالی ایک دو مسائل وغیرہ دیکھے اس کو لگا اچھا اس نے عمل شروع کر دیا آپ کے اکاؤنڈ میں جارہا وجہ چونکہ آپ کے وجہ سے اس نے وہ چیز پڑی بہت فائدہ دنیا میں بھی دیں گا اور آخرت میں گا دینی کتابیں ہونا